بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ریاضی ٹیچر عبدالغفور آج ہم مشق سات شریعہ دو سوال نمبر دو کی چوتھی اور پانچویں جوز کریں گے چوتھی جوز دیکھیں لکھا ہوا ہے تین جمع دو ایکس ایبسلیوٹ ایز ایکوال ٹو چھے ایکس نفی سات ایبسلیوٹ چوتھی جوز میں دیکھیں یہاں پر دو ایبسلیوٹ لکھے ہوئے ہیں یہ سوال حال کرنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک ایبسلیوٹ بنانا چاہیے اور ایک ایبسلیوٹ آپ کیسے بنائیں گے کہ یہ بٹے میں ہو ہمارے پاس صرف ایک ہی کلیہ ہے کہ یا تو اس طرح ضرب کی شکل میں رکمیں ہوں لیدہ لیدہ یہ دیکھیں تو پھر ہم لکھ سکتے ہیں ایک ہی ایبسلیوٹ ان کا اے ضرب بی اور اس کے گردے کا ایبسلیوٹ یا بٹے کی شکل میں ہو لیدہ لیدہ دو تو پھر ہم لکھ سکتے ہیں اے بٹا بی اور یہ اس طرح ایبسلیوٹ دو رکموں کو تو لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ضرب بٹے کی شکل میں بنانے کی کوشی کرتے ہیں کیونکہ ضرب تو بن نہیں سکتی یہ دونوں تو یہ دیکھیں کیسے تین جمع دو ایکس بٹا یہ اوپر ایبسلیوٹ ہے اب یہ بالی رکم جو ہے دیکھیں ذرا توجہوں سے چھے ایکس نفی سات ایبسلیوٹ یہ ابھی تک میں نے کچھ نہیں کیا ذرا دیان سے آپ یہ جو چھے ایکس نفی سات ہے یہ دونوں طرف ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ دیکھیں پوری رکم سے ڈیوائیڈ کرنے ہے ایبسلیوٹ سے یہ کٹ جائے گا جب کٹے گا تو باقی ایک ضرور بچے گا اس سائیڈ پر یہ تو اس کو ذرا دبارہ سے لے کے لیں دا کہ آپ کو صحیح طور پر سمجھ آسکے یہ دیکھیں برابر یہاں پہ ایک لکھ دیا ہے اب یہ پچھلے سوالوں کی طرح بان گیا ہے ایک تعریف یہ کہتی ہے کہ یہ جو جمع ایک ہے اس کو ایک دفعہ جمع اور ایک دفعہ نفی لکھیں تو اس کو پھر لکھ لیں یہ پہلی رقم اسی طرح لیکن ایبسلیوٹ کی لامت یہاں پہ نہیں لکھیں گے یاد رہے ایک دفعہ یہ برابر یہ ایک کے اور ایک دفعہ اس کو لکھیں گے منفی ایک کے یہ دیکھیں اس سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے پہ یہ ایبسلیوٹ نہیں لکھیں گے اس رقم کو دونوں طرف لکھیں اس رقم کو جس کے اوپر ایبسلیوٹ نہیں ہے وہ ایک دفعہ جمع لکھتے ہیں ایک دفعہ منفی یہ اسی لئے ہم نے ایک ایبسلیوٹ بنایا تھا اس کو بھی آپ آلکار نہ ہے جس کا بٹا کوچھ نہ ہو بٹا ایک لکھ کے آلکار لیں رچھی ضرب دے لیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ اسی طرح اس کے ساتھ اس کے ساتھ تو یہ دیکھیں ایک کو ضرب دے دی اس کے ساتھ تو یہ لکھ دیا تین ایکس جمع دو ایکس برابر اس کو ضرب دے دی اس کے ساتھ تو یہ لکھ دیا اب یہ ایک سے ضرب دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تین ایک بار تین جمع دو ایکس برابر چھے ایکس نفی سات اب ہمیں ایکس ایک سائٹ پہ چاہیے یہ چھے ایکس ہے یہ جمع دو ایکس ہے جدہ ایکس بڑی رقم ہو چھوٹی رقم کو بھی اس سائٹ پر لے جاتے ہیں یہ چھ ایکس بڑا تھا یہ دو ایکس جمع کا چھوٹا تھا اس لیے یہ سائٹ پر لے آئے اور نفی سات کو دوسری سائٹ پر لے جائیں یہ جمع سات ہو گیا نفی سات دوسری سائٹ پر جمع سات تو یہ دس برابر چھ میں سے دو باقی چار ایکس تو ہمیں ایکس نکالنا ہے یہ دس بٹا چار کیونکہ یہ چار کو چار پر یہ دیکھیں تقسیم کر رہے ہیں دونوں طرف چار سے تقسیم کیا ہے تو یہ دو یہ پانچ تو یہ ایکس برابر آ گیا ہے پانچ بٹا دو یہ ایک سائٹ آل ہو گئی اب یہ دوسری سائٹ پر بھی اسی طرح آل کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ ضرب دے لیں ترچی ضرب تین جمع دو ایکس انٹو ایک جیسے ادھر ضرب دی تھی یہ دیکھیں اسی طرح ہی اس سائٹ کو بھی ضرب دیتے جائیں آل کریں نفی ایک انٹو چھے ایکس نفی سات ہوتا ہل کریں تین ایک بار تین جمع دو ایکس برابر نفی چھے ایکس نفی نفی جمع سات یہ دیکھیں یہ بہت عسان ہے اب یہ دو ایکس ہے یہ نفی چھے ایکس ہے نفی والی رقم ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے اس کو بھی مصبت بنانا بھی کام ہے یہ دو ایکس یہ نفی چھے ایکس کو اس سائٹ پر لے آئیں تاکہ یہ جمع چھے ایکس ہو جائیں اور یہ سات اور یہ تین دوسری سائٹ پر جا کے نفی تین تو آٹھ اور دو یہ دیکھیں چھے اور دو آٹھ ایکس برابر سات میں سے تین باقی چار تو ایکس برابر آ گیا ہے دیکھیں آٹھ ہے تو آٹھ کو آٹھ پر تقسیم کرتے ہیں لیکن تقسیم دونوں طرف کرنا ہے جس سے بھی کریں چار ایک بار چار اور چار دو بار آٹھ تو ایکس برابر آ گیا ہے ایک بٹا دو یہاں پر ذرا دوسری سائٹ پر جواب دیکھیں دوسرا جواب یہ آیا تھا یہ ایک جواب یہ آ گیا ہے ان کا آل سیٹ لکھنا ہے کٹھے کار کے لکھنا ہے بے شک جو مرضی آپ پہلے لکھو پانچ بڑا دو لکھو یا ایک بڑا دو لکھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے گرد سیٹ کا نشان لگانا ہے اور اسے لکھنا ہے آل سیٹ اس طرح آپ پانچویں جوز دیکھیں یہ ایکس جمع دو نفی تین برابر پانچ نفی ایکس جمع دو اس کے گرد بھی ایبسلیوٹ ہے یہ بھی ایبسلیوٹ ہے یاد رہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ایبسلیوٹ ایک کرنا ہے اور یہ کس طرح دیکھتے ہیں اس جوز میں دیکھیں دونوں ایبسلیوٹ ہیں ایک ایبسلیوٹ بنانا ہے کیسے بنائیں تو ذرا غور کریں تو یہاں پر جو نفی ایبسلیوٹ ورقم ہے وہ بھی اس سائیڈ پر لے آتے ہیں ایکس جمع دو یہ ایبسلیوٹ اور یہ والی بھی در آکر جمع ہو جائے گی ایکس جمع دو ایبسلیوٹ کیونکہ تقسیم نہیں کار سکتے یہ دیکھیں جمع منفی کے سوالوں میں تقسیم ہوتا ہوئے صرف جمع منفی ہی کار سکتے ہیں بٹا نہیں کار سکتے تو پچھرے سوال میں ہم نے تقسیم کیا تھا یہ غلط پہمی میں نہ رہیں یہ پانچ ہے یہ منفی تین دوسری سائیڈ پر جمع تین یہ آپ دیکھیں یہ ایک پوری اس کو ایک رقم پڑھ لینی ہے یہ دوسری رقم ہے ایک یہ اور ایک یہ جیسے دیکھیں آپ کے پاس ہو اے جمع اے تو کیا جواب آتا ہے دو اے یعنی ان کا ادیس ہر جمع کر لیتے ہیں اسی طریقے سے سیم یہ بھی کام کرنا ہے کہ ایک ایبسلیوٹ یہ ہے ایک یہ ہے تو یہ دو ایبسلیوٹ ہو جائیں گے ایکس جمع دو کے ایک یہ ایک یہ تو برابر آجے گا یہ دیکھیں پانچ جمع تین آٹھ یہ ذرا دیان سے کام کرنا ہے بعض سٹوڈنٹ جو ہیں اس کو غلط کار دیتے ہیں آپ ذرا دیکھیں ذرا دو پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے ایکس جمع دو ایبسلیوٹ برابر آٹھ یہ دو پر دونوں طرف تقسیم کر سکتے ہیں آپ کیونکہ ذرب کو حتم کرنے کے لئے تقسیم کرتے ہیں ایکس جمع دو ایبسلیوٹ ایز ایکوال ٹو دیکھیں یہ چار تو میں نے کہا تھا کہ پہلے ایک ایبسلیوٹ بناتے ہیں یہ ایک ایبسلیوٹ بن گیا ہے اب اس کی تعریف کی روح سے تو یہ جو چار ہے ایک دفعہ جمع لکھنا ہے ایک دفعہ منفی یہ دیکھیں ایکس جمع دو کہ صرف اس کے گرد جب لامت حتم کرنی ہے تو اس وقت لکھنا ہے ایک دفعہ یہ جمع چار لائن لگا کے ایک دفعہ نفی چار یہ اس طرح یہ برابر والی رقم کو لکھیں گے یہ دیکھیں اب دو چھوٹی چھوٹی مساواتیں پان گیا ہیں بہت آسان ہوتی ہیں چار جمع دو دوسری سائیڈ پر نفی دو تو ایکس برابر آ گیا ہے دو یہ جواب آ گیا اسی طرح یہ بھی نفی چار نفی دو تو یہ ایکس برابر نفی چھے یہ دوسرا جواب آ گیا اب ان کا آل سیٹ لکھنا ہے آل سیٹ لکھتے وقت دونوں کے جواب لکھ لیتے ہیں یہ جواب اور یہ جواب اور اس کے گرد سیٹ کا نشان لگا کے ادھر لکھتے ہیں آل سیٹ برابر تو اس طرح یہ سوال آپ نے ہوت کرنے ہیں باقی جزیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی دیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ